بھگوان کب ملیں گے یہی پریشن اگوار سوامی بیویکا نند جب چھوٹے تھے تو بیویکا نند جی چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے گروہ جی سے ان کے گروہ جی تھے سوامی رام کرشن پرمہنس جی پرمہنس جی سے پوچھا کہ گروہ جی بھگوان کیسے ملیں گے تو بولے بیٹا بھجن کرو تو ملیں گے بھجن کرنے سے ملیں گے تھوڑی دیر بھجن کیا ایک دو دن بھجن کیا گروہ جی بھگوان نہیں ملے بدلاو بھگوان کیسے ملیں گے بیٹا بھجن کرو ملیں گے پھر تھوڑے دن بھجن کیا پھر پوچھنے لگے گروہ جی بھگوان کیسے ملیں گے تو پرمہنس جی نے کہا بیٹا چلو احسنان کر کے آتے ہیں ندی میں پر بدلائیں گے تو گروہ جی احسنان کرنے کے لئے ندی پر لے گئے سوامی بیویکا نندر کا بالکال کا نام نرندر دیو تھا گروہ جی نرندر کہتے تھے تو جیسے ہی اس نرندر نے بیویکا نندر نے گھوتا لگایا تو سوامی جی نے اوپر سے اسے ہاتھ رکھ لیا اب وہ پانی کے اندر دوایا تو وہ جھٹ پٹانے لگے پہار آنے کے لیے بیاکول ہو گئے تھوڑی دیر تک دوا کر رکھا تو جب پوری طرح جھٹ پٹا گئے ہاتھ ہٹایا بہار آ گئے تو بالک نرندر نے پوچھا گروہ جی یہ کیا لیلا تھا میں سمجھا نہیں بہتا تو پوچھ رہا تھا نا بھگوان کیسے ملے گے تو میں تجھے اتر دے رہا تھا میں سمجھا نہیں تو پانی سے باہر آنے کے لیے کیسے بیاکولتا ہو رہی تھی پانی سے باہر نکلنے کے لیے کیسے جھٹ پٹا رہا تھا میں تو بہت بیاکول ہو رہا تھا ایک چھنہ بھی نہ نکلوں تو پرانہ نکل جائیں گئے بولے بیٹا پانی سے باہر آنے کے لیے تجھے ایسا جھٹ پٹا رہا تھا ایسی بیاکولتا بھگوان کے پراپر کرنے کی جس دن ہو جائے گئے اتر بھگوان سامنے آگر کرے ہو جائے گئے اتر اپنے آپ بھگوان مل جائے گئے ایسی بیاکولتا بھگوان کے لیے ہو جائے موسیقا